حضرت سید منور حسین شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی آپ نے جو کلپ دیا کہ وہ میرا عرفان شاہ سے مناظرہ کرانا چاہتے ہیں کہ تم دونوں آمن زمن بیٹھو میں اس معاملے کو کسی منطقی نتیجہ تک پہنچانے کے لیے آج آپ سے مخاطب ہوں چونکہ میں پہلے بھی اس سلسلہ میں اپنی خدمات پیش کر چکا ہوں میں بس اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دو شخصیات جن کے آج میں نام لے رہا ہوں حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب محشدی اور حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ان دونوں کے خدمت میں میری یہ منت اور ترلہ ہے کہ آئیے میدان میں اب اس بات کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں دفن کرنے کے لیے حق وادے کرنے کے لیے اور آپ کو میں اپنا آستانہ جس طرح کے پہلے بھی پیش کیا دوبارہ پیش کر رہا ہوں اب میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے جب تک آپ دونوں ڈاکٹری نہیں ہوں آئیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا انشاءاللہ بیدن اللہ آپ مجھے ٹائم دیں میں آپ کو چھے طریق تک انتظار آپ کا کروں گا آپ سب کا آج فست ہے پہلی ہے چھے طریق تک آپ تشریف لائیں یا مجھے بتا دیں اطلاع فرمائیں تو میں لائیف ان کی دعوت پر مناظرے کے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں میں مناظرے کے لیے تیار ہوں حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اب وہ وقت رہا ہی نہیں کہ پردے پڑے ہوں اور مناظرے کے ذریعے سے مسئلہ ثابت کیا جائے یہ تو جبریلی شیف سے اب فتوہ ہے اس میں بھی میری حمایت میں انہوں نے لکھ کے کہا ہے جو اس کو توہین کہے جو اشرف آسف جلالی نے کہا وہ بندہ خود رافضی ہے لیکن میں پھر بھی مناظرے کے لیے تیار ہوں چونکہ اگر ہدایت اس سے کسی کو ملتی ہے سید منور شاہ صاحب کا چونکہ چھے تک کی ڈیڈ لائن تھی اور ہم سیدوں کے عدب کرتے ہیں تو میں نے اپنی طرف سے اعلان کر دیا ہے اب وہ سید صاحب آئیں ہم اس میں جو ججز ہوں گے جن پر غیر جانبدار کے لفظ بولا گیا ہے وہ ہم متعین کر لیں گے جو اس مسئلے میں غیر جانبدار ہوں صحیح علاقیدہ ویسے بھی ہوں اور اس مسئلے میں بھی غیر جانبدار ہوں اگرچہ شیخ الادیس نہ ہوں اگرچہ پیرے طریقت نہ ہوں اگرچہ مفتی آزم نہ ہوں لیکن غیر جانبدار ہوں ججز مقرر کر کے یعنی اس سے کسی کو نکالنا مقصد نہیں مطلب میں یہ کہاں کہ وہ عام بھی مل سکتے ہیں ججز ڈھونڈنے سے کوئی بڑی شرائط نہیں ہے تو شاہ صاحب میں لائیو کہہ رہا ہوں حالانکہ کتنی دیر پہلے آپ نے قدم اٹھایا اور مولانا مفتی محمد زہد نومانی جلالی صاحب اور پوری ٹیم آپ کے پاس پہنچی اور آپ نے جو وعدہ کیا کہ کانکڑی چیز سے مناظرہ ہوگا مگر اس کے بعد آپ بھول گئے لیکن ہم پھر بھی آپ پر اعتماد کر رہے ہیں مناظرہ لاہور میں ہوگا داتا صاحب پہ اجازت لینا آپ کی ذمہ داری ہے اور بندہ نہ چیز خود مناظرہ کرے گا اسی شخص سے جس کا آپ نے نام لیا میں بار بار نام نہیں لینا چاہتا اور شرائط باقی ججز جو ہیں ان کے لحاظ سے آپ تشریف لائیں ججز کا تحیون ہوگا اور ساتھ شرائط کا تحیون ہوگا موسیقی